It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance نومبر میں ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ کامیاب ہو گئے تو J.D. Vance امریکہ کے پہلے کم عمر ترین نائب صادر ہوں گے Vance اور ان کی اہلیہ اوشہ دونوں ملینئل جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہوئے امریکہ میں ملینئلز کو اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں بڑے تعلیمی قرضے اور مکانوں کی قیمتیں شامل ہیں یہ لوگ ٹیکنالوجی کو جلد اپنانے اور 11 ستمبر سن 2001 کی دہشتگرد حملوں کے بعد کی زندگی کے لیے جانے جاتے ہیں جس کے بارے میں ویس کہتے ہیں کہ اس نے ان کی زندگی بالکل بدل دی 9-11 کے بعد میں نے بھی وحی کیا جو میری عمر کے نوجوانوں نے بڑھتی ہوئی ہوں بلوطنی اور ملکی محبت کے اس دور میں کیا میں امریکی مرینز میں بڑھتی ہو گیا ٹیکسس کی سیرا گارڈنر کہتی ہے کہ ریپبلیکنز وینس کے لیے تیار ہیں پوشنگٹن میں ہمارے کئی سیاستدان محمر ہیں اور ان میں سے کچھ تو یہاں بہت عرصے سے ہیں اسی لیے کسی ایسے کا ہونا بہت اچھا ہے جو نئے نظریات کے ساتھ آئے جو نیا تصور لائے اور واقعتاً نئی نسل کی نمائندگی کرتا ہو اب جبکہ کاملہ ہیریس ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہے رائے آمہ کی جائزے ان کے لیے نوجوان ووٹروں کی حمایت میں اضافے کو ظاہر کر رہے ہیں اس الیکشن میں ہم جانتے ہیں نوجوان ووٹرز قلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ووٹ یوں ہی نہیں ملے گا اسے حاصل کرنا ہوگا اور ہم بالکل یہی کریں گے کیلیفورنیا میں ملینیل ڈیویڈ میراس کہتے ہیں کہ نوجوان ووٹروں کے لیے ہیریس بہترین چوائس ہے میرا خیال ہے کہ ایسے میں جب مقابلہ اتنا سخت ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک تعداد دم مدد مقابل ہیں میرے نزدیک ان کے پاس یہ منصب سنبھالنے کی قابلیت ہے اور وہ ٹرم کا مقابلہ کر سکتی ہیں نوجوانوں کو سرگرمیوں اور خدمات میں حصہ لینے پر آبادہ کرنے والے گروپ ڈو سمتھنگ ڈاٹ اور کی سی ای او ڈینورا گتاچیو کہتی ہیں ملینیل اور جن زی ووٹرز مل کر ایک طاقتور ووٹنگ بلوک بناتے ہیں اگر وہ اتنی ہی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں جتنے کہ انہوں نے دوہزار بیس میں دیئے تھے تو وہ اہل ووٹروں کا سینٹیس فیصد ہوگا چنانچہ پہلا مرحلہ یہ کہ وہ ووٹر کے طور پر ریجسٹریشن کروائیں دوسرے وہ ووٹ دینے نکلیں اور اسے دیں جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اگرچہ ملینیل ووٹرز سیاسی طور پر تنبوہ رکھتے ہیں لیکن عام طور پر تبدیلی کی ضرورت پر متفق ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بکھر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ ہماری عمر کے نہیں ہیں اگلی نسل کے لوگ وہ ہیں جن کی عمریں بیس، تیس اور چالیس سال ہیں آخر کیوں پچاس، ساتھ اور ستر، اسی سال کے لوگ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں یوئیس نیوز اور ورلڈ ریپورٹ کے رائے آمہ کے ایک جائزے کی مطابق ملینیل ووٹروں میں ستر فیصد کہتے ہیں کہ افرات زر اور روز مرہ اخراجات الیکشن میں ان کے سرے فہرست مسائل ہیں مالی معاملات پر یہ تشویش، تولیدی حقوق، گنز سے تشدد اور محولیاتی تبدیلی کو کہیں پیچھے چھوڑ رہی ہے ایرزبت چرنوف کی ریپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر وائس آف امریکہ